تو نے جھوٹے بولا اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا یہ بھی فیصلہ میرے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا پتہ یہ توبہ کر لے ولایت کا درجہ بھی پھالے ایسی توبہ کر لے ہمیں پتہ نہیں ہے نا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے تو یہ ہمارے ہم کہہ دیتے ہیں تو دو زخمے جائے گا تو ماں باپ کا ناف فرمان ہے جہنم میں ان درمو تجھے پھینک دیا جائے گا یہ تیرہ میرا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ماں باپ سے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے ایسی معافی مانگ لے کہ بے ساب اللہ پاک بخش دے اس طرح کے واقعات بھی ہیں کسی نیکی کی وجہ سے اس نے زن کی وجہ سے اللہ پاک بخش دیتا ہے اللہ پاک بے نیازے سے ایک حکایت ایک واقعہ علمان شروع صدور میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت آیا اس کا چچا موت کا وقت آیا اس کا چچا اس کے سرحہ نے آیا اور اس کو کہا کہ میں تو تجھے پہلے بھی سمجھاتا تھا نیکیاں کر گناہوں سے بچ نہیں مانا نہ تو دیکھ اب جا رہا ہے سمجھائی نہیں تونے میری بات اس طرح اس کو کوئی نہ کہنے کے جملے جب اس وقت رحمت کی بات کرنی چاہیے بندہ جائے دنیا سے رہا ہے تو خیر اس نے یہ بات نہیں کی تو بھتی جنے کہ آج چچا جان یہ تو بتائیے آپ کی جگہ اس وقت میری ماں ہوتی تو وہ میرے ساتھ کیا سنوک کرتی کیا وہ بھی نوٹ کرتی یا مجھے تسلیہیں دیتی چچا نے کہا کہ تیری ماں باقی تیری ماں ہوتی ہے تو یہ جنت میں اٹھا گے رکھ دیتی اس بھتی جنے نے کہا کہ چچا جان سن لیجے میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے یہ کہا اس کو دمڑے گا لیا وہ قبض ہو گئی اب وہ جب تدفین ہوئی تو چچا جب آخری اینٹ رکھ رہا تھا قبر قبر تو وہ اینٹ قبر میں گر گئی وہ دیکھ کر چونکا کہ وہ قبر حد نظر تک پھیل گئی تھی تو اس کا وہ آخری جملہ جو تھا کہ میرا رب مجھ پر میری ماں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے حقیقت بھی ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے ہمارا رب یہ اس کی بات اللہ پاک کو پسند آگئی اسی طرح اور بھی اس طرح کے تنہیں کے واقعات ہیں تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہمیں کسی کو بھی حق نہیں رائٹ نہیں کہ ہم اس فرد کو رحمت سے مایوس کر دیں اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی کوسٹ پرائس نہیں مانگتی اللہ کی رحمت وہاں نے ڈھونڈ دی ہے جس پر اللہ پاک رحمت کر رہا چاہے تو اس نے ہم کسی فرد کے بارے میں چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو ہو مسلمان غیر مسلم کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے جنت میں چلیں غیر مسلم کے لئے فائنل ہے کہ جو کفر پر مرا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ تو ایمانیات میں سے تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا ایمان ہے ہمارا باقی رہا مسلمان چاہے کبھی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہ کیا کبھی نماز نہیں پڑی شراب بھی شراب کے نشے میں مرا ایک بات ہے تھا مسلمان ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ یہ معذلہ جنمی ہے نہیں ہمیں اپنی خیر منانی ہے کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے نیک بندہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے چھوٹے سے گناہ پر اللہ پاک پکڑ کر چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے یہ اس کی مرضی پر ہے اس کی مشیت پر ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر چھپا فیصلہ ہم میں سے کس کے بارے بھی کیا ہے کچھ ہی نہیں کہا جا سکتا اس کے مطلب بہت محتاط رہنا ہے جو جذبات میں کہہ دیتے ہیں اللہ تجھے نہیں بخشے گا وغیرہ ابھی بھی نہیں کہا ہے تو توبہ کرنے نہیں احسان ہو کہ اس کے وجہ اپنے اوپر آ جا گے یا تجھے نہیں بخشوں گا تو کوئے میرے فیصلے میں دخل دینے والا